ہی گائز آج ہے مارچ کی دستاریک اور ہیمارچل کے نیچلے علاقے میں جہاں پہ ابھی میں ہوں یہاں پہ بہت سے ایسے برڈز ہیں جو مائیگریٹری برڈز ہیں اور یہاں پہ آب ہی رہے ہیں اور اب جا بھی رہے ہیں تو مارچ کے اس ٹائم پہ موسم تھوڑا گرمانے لگا ہے اور یہاں پہ جو سردیوں کے دوران کچھ برڈز آئے تھے وہ یہاں سے جانے لگی ہیں کافی سارے برڈز ایسے ہیں جو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ سنو فول ہوتی ہے تو ہیماریہ کے اس حصے میں وہ برڈز ابھی واپس جا رہے ہیں تو ان کی تعدار یہاں پہ اب تھوڑی کم ہونے لگی ہے اس کے علاوہ کافی سارے برڈز ایسے ہیں جو سردیوں کے دوران یہاں سے جا چکے تھے ان کو تھوڑا گرم علاقہ چاہیے تھا جیسے کہ سن برڈ اس کے علاوہ بی ایٹرز تو گائز ایسا ہی یہاں پہ ایک سن برڈ کا گھونسلہ ہے اور ابھی آپ سنو گے تو دیکھیں کتنی سارے سپیسیز ہیں یہاں پہ برڈز کی یہاں پہ ایک آئی بیس ہے تو گائز سن برڈ ابھی مارس سے لے کے مائی جون تک جولائی تک اپنا جو ہے گھونسلہ بناتے ہیں تو ابھی یہاں پہ میرے سامنے ایک اس کا چھوٹا سا گھونسلہ ہے تو کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہاں پہ آئی تو نہیں ہے لیکن آشاء کرتا ہوں کہ مجھے اس کے کچھ اچھے فوٹیج ملے سن برڈ کا میں کافی ٹائم سے انتظار کر رہا ہوں لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی ہے آئے گی جرور وہاں پیڑ پہ ایک ڈوو بیٹھی ہے گائز وہ بارڈ آ چکے ہیں ان کی آباد سن سکتے ہو آپ اوپر پیڑوں پہ ہے وہ دھیری دھیری نیچے آ رہے ہیں اب اپنی گھونسلے پہ شاید وہ بیٹھیں گے تو میں نے پہلے ہی سب کچھ سیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں ان کی کتنی پیاری آواز ہے یہ رہا ایک بہت ہی پیارا سن برڈ اپنے گھونسلے کی اور آتا ہوا واؤ واؤ look at that guys یہاں ایک میل سن برڈ تھا یہاں پہ بہت اچھے کچھ شوٹ ملے یہاں پہ بہت اچھے کچھ شوٹ ملے یہاں پہ پاس ہی میں ایک جنگلی مرگا بھی ہے guys وہ آ کے دور دور پیڑوں پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے گھونسلے کو چیک کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو دیکھا گیا ہے کہ ہر سال وہ ایک ہی پیڑ پہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں کیونکہ ان کو ایک وشواس ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے تو اب ہی آپ آواز سن سکتے ہو یہ دیکھئے وہ بلکل وہاں پہ پیڑ پہ ہے وہاں پہ ایک اپر اگل ہے شاید کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سے شوٹ آپ کو کب مل جائیں guys یہ دیکھئے یہاں ایک انڈین بلیک آئٹ ہے اور یہاں ایک چھوٹا بچہ ہے اور suddenly مجھے موقع ملا اس کے کچھ اچھے فوٹوگرپس کلک کرنے کا اور یہاں پہ میں نے کچھ اس کے چار پنچ فوٹو کلک کیے فوٹو بہت ہی پیارے اور شارپ ہے گزیے دیکھئے یہ ہے گرین بی اٹر اور یہاں ایک مائیگریٹری برڈ ہے اور مارچ کے دوران اب یہاں پہ آ چکے ہیں اس کے بعد برسات کے لاسٹ میں جیسے ہی موسم بدلنے لگے گا سردیوں کی شروعات ہونے لگے گی تو یہ یہاں سے چلے جائیں گے اور اب یہ بیزی ہے کچھ چھوٹے کیڑے بغیرہ ڈھونڈنے میں guys اس کے علاوہ مجھے ملے سن برڈ کے کچھ بہت ہی پیاری ڈیٹیل شورٹ حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ مشکل تھا میں کافی ٹائم تک اس کو فولو کرتا رہا اور یہ پیڑوں پہ کافی اوپر بیٹھ جاتی ہے پیڑوں کے بیچ بیٹھ جاتی ہے تو چھوٹا سا برڈ ہے اس کو کیپچر کرنا سچ میں بہت بڑی بات ہے تو فائینلی مجھے کچھ اچھے شورٹ ملے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے ان کے پنکھوں پہ ایک الگ ہی چمک دیکھنے کو ملتی ہے اور سچ میں یہ بہت ہی پیارا برڈ ہے اور دیکھا گیا ہے کہ یہ چھوٹے کیٹ پتنگیں کھاتے ہیں اور زیادہ تر یہ فولوں پہ ہی گھومتے رہتے ہیں پراک کے لئے گائز میں نے سن برڈ کو بہت بار فلم آیا ہے اور ہر بار مجھے کچھ بہت پیارے ڈیٹیل شورٹ بھی ملے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے کچھ فیورٹ فوٹیج ہے یہ اور اگر آپ تھوڑی سے تیاری کرتے ہو تو سن برڈ آپ کے گھر آئیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو کچھ فولوں والے پودھے لگانے ہیں اور کسی پوٹ میں آپ کو تھوڑا سا پانی رکھنا ہے اگر کسی سن برڈ نے ایک برس پانی کو پی لیا تو وہ بار بار وہاں پہ آئیں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی کچھ سن برڈ آئے تو آپ کو اس کی تھوڑی سے تیاری کرنی پڑے گی آپ کو کچھ فولوں والے پودھے اپنے گھر پہ لگانے ہیں جیسے آپ ہیویسکس لگا سکتے ہو تو ان پہ دیکھا گیا ہے کہ سن برڈ سب سے زیادہ آتے ہیں اور لگا تر آتے رہتے ہیں اور زیادہ تر ان کا جو ٹائم ہے وہ لگ بھگ صوبہ کے ٹائم کا ہے گیارہ بجے کے آس پاس کا بھی اچھا ٹائم ہے تو اس دوران یہ لگا تر آتے رہیں گے اور آپ کو بہت اچھا موقع مل جائے گا ان کے کچھ فوٹوگراف سے لینے کا ان کو دیکھنے کا جتنا ہو سکے ہم اپنے انواریمنٹ کو بچانے کے لیے وائل لائف کو بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ پریاس کرتے رہنا چاہیے تو گائیز یہ ڈوکومنٹری آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیا بات